کرمانی صاحب خان صاحب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں سر حکومت گرانی کا ذمہ دار بھی جنرل باجوا کو ٹھہر آ رہے ہیں اس پر کمیشن بننا چاہیے سمجھتے ہیں اس پر بلکل بننا چاہیے بلکہ یہ تو دیکھیں نا انہوں نے ایک اور یوٹرن لیا ہے اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ان کی گفتگو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہے جہاں وہ ایک کانگرس ومن سے بات کر رہے ہیں اور اس سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ میری حکومت کو ایکس آرمی چیف یعنی جنرل باجوا نے گرایا ہے اور وہ تو کہتے تھے کہ یہ امریکن حکومت نے امریکی سازش ہے یہ اور یہ ایک ہمیں ایک ریجیم چینج جو ہوئی ہے اس میں وہ نام بڑا شد و مت سے لیتے تھے ڈانل لو نامی ایک صاحب ہے ان کا تو وہ کہاں گیا وہ سائفر جو وہ لہرہ لہرہ کے لوگوں کو بدگمان کرتے رہے آج وہ بقول کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے بیمار ہوئے جس کے سبب اسری اطار کے لونڈے سے دوال لیتے ہیں تو امریکہ نے تو ان کی حکومت بقول ان کے گرائی تھی تو آج امریکہ سے کیوں اپیلے اور بھیک مانگ رہے ہیں یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہے اور ضرور کمیشن بننا چاہیے صاحب مریم نواز نے بھی انکشاف کیا ہے سر کہ جسٹس خوصہ نے مدت ملازمت میں توسیح کے لیے میاں صاحب پر دباؤ ڈالا سر یہ دباؤ کب اور کیسے ڈالا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین میں تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا کیسے دباؤ کے باوجود بھی میں اس ایکسٹینشنوں کے حق میں نہیں ہوں اور اس میں جو جس کی مدت جتنی ہے اس کو وہ پوری کرے اور جو بیسٹ وہ اپنا شاٹ دے سکتا ہے کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس ملک کی ترقی میں خوشحالی میں انصاف دینے میں سیکیورٹی میں ان کو کرنا چاہیے لیکن یہ ایکسٹینشن جو ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تو ایک دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے تو اگر اس نے آصف سعید خوشحال صاحب نے کوئی ایسی ماضی میں بات کی ہے تو ظاہر ہے ان کو نئی ایکسٹینشن دی گئی لیکن یہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اس کا کوئی ایک انڈ نہیں ہوتا تو خواہشات بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں یہ ان پر سواری نہیں کرنی چاہیے خواہشات نہیں پالنی چاہیے اصل چیز یہ دیکھتی ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں کسی بھی ادارے میں آپ نے سرو کیا ہے اپنی دورانے مدت ملازمت کے تو آپ پاکستان کو کیا دیکھے جا رہے ہیں یہاں میں آپ کو اس کا ایک بڑی خوبصورت سمال سا ون سنٹینس ہے جان ایف کینیڈی جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے جب اوٹھ ٹیکنگ اس کی ہوئی تھی سیرمنی نائنٹین ففٹیز میں لیٹ میں تو اس نے بڑی خوبصورت بات کری تھی اس نے کہا تھا کہ ask not what your country can do for you ask what you can do for your country تو جو یہ extension مانگتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے سوال سولے سے حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو ملک سے باہر بیجنے کی جررت نہ کی جائے تو سر کیا کہیں سے خان صاحب کو باہر بیجنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے سامنے ہے ایسی کوئی آفر دیکھئے دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی حکومت کافر ہے کہ نہیں اور حکومت کون ہوتی ہے ہم کون ہوتے ہیں آفر کرنے والے جن لوگوں نے جنا ہاؤس جلا دیا قائد عظم کا گھر جلا دیا جو کور کمانڈر کی رہائشگاہ تھی جلا دی جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا پاکستان کے وجود پر حملہ کرنے کے مترادف ہے یہ یہ پاکستان جو ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو پاک فوج ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس سارے عمل کو جو یہ ناؤ دس گیارہ مئی کو ہوئے ہیں واقعات جو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جنہوں نے معاولت کی جو سہولتکار ہے جنہوں نے پلاننگ کی ان سب کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس چیز کو کہے گا جی کہ ان کو باہر جانے دیں تو پھر سب کو جانے دیں سر ناب نے آج ایک اور کیس آشیانہ سکینڈل میں بھی چھوٹے میاں صاحب کو کلین چوٹ دے دی ہے جب سے حکومت آئی ہے ایک ایک کر کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں نون لیگ اور حکومت کا ماننا یہ ہے کہ سارے کیسز کیونکہ غلط تھے اس لیے ختم ہو رہے ہیں تو کیا سر ایسے کیسز بنانے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا سابق چیئرمن ناب جاوید اقبال کو بلائے جائے گا کرمانی صاحب میرے بس میں ہو تو ضرور کروں اور میں اپنی گمنٹ کو گو میں گمنٹ کا حصہ نہیں ہوں میری پارٹی اس گمنٹ کا حصہ ہے لیکن میرے اگر بس میں ہو تو ان تمام لوگوں کو میں کٹیرے میں لاؤں جنہوں نے اس ملک میں پولرائزیشن پیدا کی جنہوں نے اس ملک میں لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی برباد کی نواز شریف کو جھوٹے الزامات میں قید کروایا ان تمام لوگوں کو میرا بس چلے تو میں کٹیرے میں کھڑا کروں چونکہ پاکستان دوہزار سترہ اٹھارہ تک بڑا خوشحال ملک تھا مہنگائی کنٹرول میں تھی غریب جونسہ تھا میڈل کلاس جونسی جس کے لئے قائدی آزم نے ملک یہ بنایا تھا ان لوگوں کو بہت امن سے وہ زندگی گزار رہے تھے بجلی کے بل بھی آپ دیکھ لیجئے کمپیر کر لیں جو کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیجئے تمام چیزیں مہنگائی کنٹرول میں تھی اچھی بھلی ایک چلتی نواز شریف کی حکومت کو ایک ان کو تجربہ کرنے کا شوق تھا آج اس تجربے کی جو ہے وہ کونسیکونسز جو ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آج پورا پاکستان بھو گئے لیکن سر کرمانی صاحب جو امپورٹن چیز ہے ان کیسز کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں سر پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ گھرچ ہوا ہے سیاسی ریگرانز جیلوں میں ہوتے ہیں اور پھر کیس ختم ہو جاتا ہے صرف اور صرف سیاسی لڑائی اور عوامی پیسہ ہی ضائع ہوتا ہے سر آج بھی عمران خان کے خلاف نیب نے کیسز چرو کی ہیں ان کا بھی پھر یہی حشر ہوگا تو پھر قصور بار کون ہوگا دیکھئے دیکھئے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس بن رہے ہیں ان کے تو بڑے ویلیڈ اور سولیڈ ثبوت موجود ہیں مثال میں چلیں دے دیتا ہوں یہ گھڑی کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے بڑا سٹرونگ کیس ہے ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے جس کے فیصلے آ چکے ہیں وہ بڑے سٹرونگ کیسز ہیں ان کے خلاف اچھا الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ان کو مرد الزام کھٹھرایا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہیلیکاپٹر کیس ہے پشاور کی بی آٹی ہے ملین کیا بلین ٹری سنامی والا ایک سکینڈل ہے ان کا رنگ روڈ سکینڈل ہے پھر ان کے جو فرنٹ مین کے طور پر وہ جو ہزبنڈ وائف تھے وہ فرا بی بی اور ان کے ہزبنڈ وہ بہت بڑا ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے پھر یہ سب سے حالیہ یہ جو پچاس ارب روپے کا اب تو ساٹھ ارب رقم ہو گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کا یہ القادر ٹرست ہے یہ بڑے مضبوط کیس ہے ان کے خلاف تو جھوٹے کیس کوئی نہیں ہیں تو اس لیے اب عمران صاحب کو حوصلہ کرنا چاہیے جس نے گاجنے کھائیں ہیں پھر اس میں ظاہر ہے پیٹ میں درد بھی اسی کہی ہوگی نواز شریف کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہوتا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو پھر اکامہ پر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا سر نیاب نے آج ایک اور کیس آشیانہ سکینڈل میں بھی چھوٹے میاں صاحب کو کلین چوٹ دے دی ہے جب سے حکومت آئی ہے ایک ایک کر کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں نون لیگ اور حکومت کا ماننا یہ ہے کہ سارے کیسز کیونکہ غلط تھے اس لیے ختم ہو رہے ہیں تو کیا سر ایسے کیسز بنانے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا سابق چیئرمن نیاب جاوید اقبال کو بلائے جائے گا کرمانی صاحب میرے بس میں ہو تو ضرور کروں اور میں اپنی گمنٹ کو گو میں گمنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو ان تمام لوگوں کو میں کٹیرے میں لاؤں جنہوں نے اس ملک میں پولرائزیشن پیدا کی جنہوں نے اس ملک میں لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی برباد کی نواز شریف کو جھوٹے الزامات میں قید کروایا ان تمام لوگوں کو میرا بس چلے تو میں کٹیرے میں کھڑا کروں چونکہ پاکستان دوہزار سترہ اٹھارہ تک بڑا خوشحال ملک تھا مہنگائی کنٹرول میں تھی غریب جانسہ تھا میڈل کلاس جانسی جس کے لئے قائدی آزم نے ملک یہ بنایا تھا ان لوگوں کو بہت امن سے وہ زندگی گزار رہے تھے بجلی کے بل بھی آپ دیکھ لیجئے کمپیر کر لیں جو کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیجئے تمام چیزیں مہنگائی کنٹرول میں تھی اچھی بھلی ایک چلتی نواز شریف کی حکومت کو ایک ان کو تجربہ کرنے کا شوق تھا آج اس تجربے کی جو ہے وہ کونسیکونسز جو ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آج پورا پاکستان بھو گئے سر لیکن سر کرمانی صاحب جو امپورٹن چیز ہے نا سر ان کیسز کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں سر پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوا ہے سیاسی ریڈانز جیلوں میں ہوتے ہیں اور پھر کیس ختم ہو جاتا ہے صرف اور صرف سیاسی لڑائی اور عمامی پیسہ ہی ضائع ہوتا ہے سر آج بھی عمران خان کے خلاف نایب نے کیسز چرو کی ہیں ان کا بھی پھر یہی حشر ہوگا تو پھر قصوروار کون ہوگا دیکھئے دیکھئے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس بن رہے ہیں ان کے تو بڑے ویلیڈ اور سولیڈ ثبوت موجود ہیں مثال میں چلیں دے دیتا ہوں یہ گھڑی کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے بڑا سٹرونگ کیس ہے ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے جس کے فیصلے آ چکے ہیں وہ بڑے سٹرونگ کیسز ہیں ان کے خلاف اچھا الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ان کو مرد الزام کھٹھرایا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہیلی کوپٹر کیس ہے پشاور کی بی آئی ٹی ہے وہ ملین کیا بلین ٹری سنامی والا ایک سکینڈل ہے ان کا رنگ روڈ سکینڈل ہے پھر ان کے جو فرنٹ من کے طور پر وہ جو ہزبنڈ وائف تھے وہ فرا بی بی اور ان کے ہزبنڈ وہ بہت بڑا ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے پھر یہ سب سے حالیہ یہ جو پچاس عرب روپے کا اب تو ساٹھ عرب رقم ہو گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کا یہ القادر ٹرسٹ ہے یہ بڑے مضبوط کیس ہے ان کے خلاف تو جھوٹے کیس کوئی نہیں ہیں تو اس لیے اب عمران صاحب کو حوصلہ کرنا چاہیے جس نے گاجنے کھائیں ہیں پھر اس میں ظاہر ہے پیٹ میں درد بھی اسی کہی ہوگی